نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اور میں ہوں نقمہ یہ ہماری خاص پیشکش ہے ویکسینیٹ انڈیا اینڈی ٹی وی اور گوگل کی اور اس حصے میں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ڈاکٹر سمیر بھارٹی جو ڈائریکٹر ہیں سٹار ایمیجنگ پیت لاب ڈاکٹر سمیر بھارٹی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہم سب جانتے ہیں کہ کرونا کے خلاف یہ لڑائی ہے اس میں سب سے ضروری حصہ جو ہے وہ ویکسینیشن کا ہے کیونکہ وہی ایک آپ کا سرکشہ چکر ہے اور ویکسینیشن کو لے کر کئی طرح کے سوال لوگوں کے مند میں ابھی بھی ہیں ایک سوال یہ کہ ڈبل ڈوز ویکسینیشن جو ہے اس کے بعد بھی کیا کرونا واپس لوگوں کو ہو سکتا ہے یعنی کیا بوسٹر ڈوز کی ضرورت ہے جیسا کئی دیشوں میں دیکھا جا رہا ہے جی بلکل دیکھیں جس طرح سے ہم سنتے ہیں کی ویکسینیشن کے بعد ویکسینیشن سنکرمڑ کو نہیں روکتا ہے ویکسینیشن کے بعد آپ کو انفیکشن تو ہو ہی سکتا ہے اس کو ہم بریک تھرہو انفیکشن کہتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم کیرل وغیرہ میں سن رہے ہیں باقی ہم انہے دیشوں میں یوکے اور یو ایس کے اندر بھی سن رہے ہیں جو آپ کا ویکسین ہے اس کا پرائم اوبجیکٹیو ہے ہسپٹلائزیشن کو روکنا بیماری کی گمبیرتا کو روکنا مرتیدر کو ک ہم کرنا اس کو روکنا تو ٹرانسمیشن ہونے کے چانسز ہمیشہ رہتے ہیں اور ابھی جو ہم بریک تھرہو انفیکشن دیکھ بھی رہے ہیں ان کیسز کے اندر ہم نے کوئی سیویریٹی یا بیماری کی گمبیرتا کو نہیں دیکھا ہے تو یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہے اور بھارت میں میں ایک نئی ویکسین کو منظوری ملی ہے جو زائیڈس کرلہ کی ویکسین ہے اس کے بارے میں اب تک کیا جانکاری ہے کیونکہ بارہ سال کے بچوں سے اوپر کے جو بچے ہیں انہیں بھی یہ دی جا سکتی ہے یہ بلکل یہ زائی کووڈی نام کی جو ویکسین ہے وہ بارہ سے سترہ سال کے گروپ کے لیے ہے جو کہ ہندوستان میں نرمیت ہوئی ہے اور یہ ہمارا میڈ آف سپٹیمبر یا اینڈ آف سپٹیمبر تک رول آؤٹ بھی ہو جائے گی ابھی فیلال اس کی تین ڈوزز دی جائے گی جو اس کا سب سے زیادہ ایک بینیفٹ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ نیڈل لیس ویکسین ہوگی کیونکہ ابھی بھی ہمارے چار میں سے ایک پرسن کو جو انجیکشن والا ڈر ہے وہ رہتا ہے تو کہیں نہ کہیں ایک تو اس کا یہ فائدہ ہوگا اور دوسرا یہ ڈی این اے پلازمیڈ ٹیکنالوجی پہ ہے جس کو مانا جاتا ہے کہ بلکل جو ہمیں نیچرل انفیکشن سے جس طرح کی انٹی باڈیز ملتی ہے وہ تیسرا جو سب سے بڑا بینیفٹ ہے اس کا جب ٹرائل چل رہا تھا تب ہم سب جانتے ہیں کہ اپریل کے اندر اور مئی کے اندر ڈیلٹا ویریانٹ سب سے زیادہ پرومیننٹ تھا تو یہ ڈیلٹا ویریانٹ کے اوپر بھی اثردار ہوگی جو ایک سب سے میتھپون کارک ہے اور یہ اڈلٹس اور بچے دونوں کے لیے جو ہے ہوگی اور بھارت میں یہ ویسے سکسیسپول اس لیے رول آؤٹ ہوگی کیونکہ یہ تیمپریچر فرینٹلی ہے تو یہ سب چیزیں اس کے کافی سارے بینیفٹ ہیں جی اس کے کافی سارے فائدے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ جو نیچرل سنکرمنٹ ہوتا ہے اس میں جس طرح کی مئنٹی بنتی ہے اس طرح کی مئنٹی جو ہے وہ اس سے آنٹی بوڈیز جو ہیں وہ ملیں گی تو جن لوگوں کو یہ سنکرمنٹ ہوا قاس کر کے یہ جو اپریل اور مئے کے مہینے میں مانا جا رہا ہے کہ زیادہ تر ڈیلٹا ویریانٹ کا سنکرمنٹ تھا ان لوگوں کو کی جو آنٹی بوڈیز ہیں یا ان کو جو ویکسین لینا ہے وہ کتنے سمیے کے بعد لینا چاہیے اگر آنٹی بوڈیز چریر میں رہتی ہیں لمبے سمیے تک تین چار مہینے تک تو کیا وہ بینا ویکسین کے رہنا بہتر ہوگا یا ویکسین لے لی جائے اس کے بعد بھی دیکھیں اس میں فرانس نے تو کچھ سمیے پہلے کہا تھا کہ اپنی سٹڈی میں کہ جن کو ایک بار نیچرل انفیکشن ہو گیا ہے اور ویکسین لگ گئی ہے تو ان کے لیے تو وہ ایک بوسٹر کی طرح ہی کام کرتے ہیں اور ہم نے بھی اس طرح کا گراؤن لیول پر دیکھا ہے کہ جن کو نیچرل انفیکشن ہو گیا اور جن کو ایک بھی ویکسین لگی ہے ان میں بہت اچھا انٹی بوڈی ٹائٹر ملا ہے یا جن کو ایک ویکسین لگی تھی اس کے بعد ان کو نیچرل انفیکشن مل گیا تو نشچت طور پر نیچرل انفیکشن پلس آپ کا ویکسین بہت ہی اچھا کام کرتے ہیں ہاں پھر بھی ہمیں ابھی تو جو ہماری جس طرح کی گائیڈ لائن سے اس کے حساب سے ہمیں دو ڈوزز لینی لینی ہے کیونکہ جیسا ہم نے دیکھا ویکسینیشن ڈرائیو کے اندر ہماری سیکنڈ ڈوز لینی کے لیے بہت سارے لوگ نہیں آئے ہیں لگ بک چار کروڑ کے قریب ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سیکنڈ ڈوز جو نردھارت سمیہ ہے اس پر نہیں لگائی ہے اور سپیسیفکلی مہیلاؤں اور پرشوں کے اندر بھی یہ ڈفرنس دیکھا گیا ہے کہ مہیلائیں بھی میں ویکسینیشن تھوڑا کم ہوا ہے پرشوں کے مقابلے مہیلاؤں میں اس میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک جینڈر ڈفرنس دیکھا گیا ہے کیا مہیلائیں کم نکل رہی ہیں لینے کے لیے یا پراتھمکتہ نہیں ہے یا وہ پہنچ نہیں پا رہی ہیں اگر ہم چار راجیوں کو چھوڑ دیں تو باقی جتنے بھی راجی ہیں ان کے اندر یہ بیلنس نہیں ملا ہے لگ بگ 46% کے قریب مہیلاؤں میں ویکسینیشن اور پرشوں میں 54% کے قریب ہاں میٹروپولٹین سٹیز کے اندر یہ پھر بھی بیلنس ہے بٹ جو ہم بات کریں ہمارے رورل ایریاز وہاں پر ویکسینیشن تھوڑا مہیلاؤں کے اندر کم ہے کیونکہ ان کا نکلنا کم رہتا ہے بہار اس کو ہمیں جو ہے اس کے اوپر کے اندر سرکار نے بھی چنتہ جتائی ہے کہ یہ ہمیں کرنا اس کو بیلنسی کرنا ضروری ہے جی بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر سمیر بھارٹی ڈیریکٹر سٹار ایمیجنگ پیت لاب جو ہمارے ساتھ جڑے اور ویکسینیشن سے جڑے جو تمام سنشے یا جو جانکاریاں چاہیے وہ ہمیں دی بہت بہت دھنیواد آپ کا